دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے دو ازار بارہ میں لوور کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں مایا کوڈنانی کو اکٹھائیس سال کی سزا ہوئی اور بابو بجرنگی کو آجیون کاراواز کی سزا ہوئی اور وہ تب ہوئی جب اس کے پہلے سپریم کورٹ کی نگرانی میں سائٹی بنی تھی اس نے جانچ کی تھی اور اس کے بعد وہ سب ہوا تھا لیکن آج بارہ یعنی بائیس گیارہ سال بعد پھر سے فیصلہ پلٹتا ہے ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں کہ یہ کوڈ کی غلطی سے ہوا یا کوڈ ایسا چاہتی تھی یا کوڈ کسی پرباو یا دباو میں تھا میں اس بات میں نہیں جا رہا ہوں لیکن یہ فیصلہ آ گیا ہے اور بہت سارے طت ہمارے سامنے ہیں کیسے لیا جائے اس کو گجرات میں اس طرح کی چیزیں بار بار ہوئی ہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے پہلا معاملہ نہیں ہے جس کے فیصلے یا جس میں کس طرح کا کوئی فیصلہ ہو اس پر انگلی نہ اٹھی ہو مجھے لگتا ہے کہ گجرات میں نیائے ویابستہ سماپت ہو گئی ہے وہاں پر نیائے کی آشہ کرنا ایک دور کی کلپنا ہے اور جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ نروڈہ کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے میں دنگوں کے بعد میں مجھے دو سال تک وہاں کے جو شردار تھی تھے جن لوگوں نے پیڑا جھیلی تھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملاتا اور مجھے لگتا تھا کہ بھارت میں نیائے ویابستہ ہے ان کو کبھی نے کبھی آج نہیں تو کل نیائے ملے گا لیکن اب نیائے کی بھی مجھے لگ رہا ہے ہمارے یہاں پر گجرات موڈل میں الگ طریقے کا نیائے ہے اتر پردیش کے موڈل میں نیائے تتکال مل جاتا ہے اور مالے گاؤں ڈیسی جگہ میں جہاں پہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہر روج ہر گوا جو ہے وہ اپنے بیان سے مکڑ جاتا ہے تو جب اپرادیوں کو سنسس اندر سے بنا دیا جاتا ہے جو پولیس ادھیکاری نیائے کے لیے کرتے ہیں وہ ڈیل میں چلے جاتے ہیں سنجیب بھنٹے سے اور جو لوگر ڈیشری ہے اس میں جو نیتاؤں کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ جج بن جاتے ہیں تو ایسے میں نیائے کی کلپنا کرنا نیائے کی آرشہ کرنا ایک دور کی کوڑی ہے اور جس طریقے سے مایا کوڑنانی اور بابو بذرنگی نے اپنے میڈیکل گراؤنڈ پر ان کو جمانت ملی تھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان کو ایک نے کہا تھا کہ میں اب آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا ہوں اور یہ جو مہلا کی جو کیوا کی سواس کی منتری تھی اور جو دنگے کے دن فون پر اور جن کے کئی جو ٹکھے تھے وہ سائی ٹی نے بڑی کوشنطہ سے حاصل کیے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ سائی ٹی کی جو نشپکشتہ جو اسٹھاپیت ہوئی جس میں کہ وہاں کے پورو مکھے منتری اور بھارت کے ابھی جو پردان منتری ہے ان کو مکت کیا گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک نشپکشتہ جانچ ہوئی ہے گجرات کے بھی جو ناغرک تھے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ سائی ٹی نے نروڈا گاؤں کی جو جانچ کی ہے اس میں کوئی کوتائی نہیں کی ہے لیکن جس طریقے سے وہ قدمے چلتے رہے گواہوں کا ساتھ کیا ہوا میں ہمارے آپ کئی بھائیوں کی اس بات سے سائمت ہوں کہ ہمیں ابھی کیا نیائے پالکہ نے کیا کہا ہے لیکن یہ مجھے جو لگتا ہے کہ وہاں کی پولیس نے اور وہاں کی جو ابھیوجن وہ ہوں گے انہوں نے اس میں جرور کچھ نہ کچھ حیرہ فیری کی ہوگی ورنہ یہ کیس اتنا پکتا تھا کہ اس میں اس طریقے کا نیائے ملے اس طریقے کا انیائے ملے گا یہ مجھے نہیں لگتا تھا مایا کورنانی ایک طریقے سے ستہ کی پرتیق تھی وہ RSS اور بجرنگ یا بابو بجرنگی جو تھا انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ بعد میں کچھ افسوس بھی جاہر کیا تھا کہ وہ اس طریقے سے کیوں اولار گیا تھے بعد میں شاید پریسچیت کے روپ میں مجھے معلوم نہیں کیوں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور وہ کافی پریسچیت کی مدرہ میں تھے لیکن مایا کورنانی کو میں ابھی بھی باتا ہوں کہ وہ ستہ کی پرتیق تھی ایک منتری کے روپ میں اگر آپ کو اتنی بھی وہ ملتی ہے اور اگر اب 20 سال بعد ایک نیائے پرکریہ میں کمی کے قارن اگر وہ مخت ہو جاتی ہے یا مالے گاؤں میں اگر مالنی جے کی جس طریقے سے ایک سانسط ابھی ایک ابھیوت ہے تو یہ بھارت کی اور ہمارے دیش کی مجھے لگتا ہے نیائے پرنالی پر پرشن چند ہے کیونکہ اب جو بحث ہو رہی ہے وہ گجرات بنا اتر پردیش موڈل کی ہو رہی ہے جہاں پہ کی ایک طریقے سے عدالت پہنچنے کے پہلے ہی نیائے کر دیا جا رہا ہے کئی جگہ عدالت میں پہنچایا جاتا ہے کئی ورش لگائے جاتے ہیں اور پھر نیائے دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ گجرات کے دنگا پیڈیتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا نیائے ہوا ہے اور ان کے آتما کو ابھی بھی شانتی ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی موسیقی